زیادہ رمضان ہے بخشش کا پیغام ہے بخشش کا پیغام ملا رب سے یہ انام زیادہ رمضان زیادہ رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم الکرم فرینڈز پاکستان کے زیر احتمام رمضان ٹرانسمیشن میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیدہ امر المؤمنین حضرت خدیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ اور تربیت اولاد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں امہات المؤمنین کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی جانوں کے مالک ہیں اور آپ کی ازواج کل اہل ایمان کی مائیں ہیں تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطبا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک کو عطا فرمایا اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تم دوسری عورتوں میں سے کسی کی مثل نہیں ہو یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک کو کل عورتوں کی اوپر ایک امتیاز اور انفرادیت پخشی اور ایک منفرد مقام اور منصب سے نوازا تو جتنی ازواج متحرات ہیں ان میں سب سے پہلا مقام حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے اور حضرت سیدہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ روح زمین پر وہ پہلی عظیم خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اختص پر ایمان لا کر اول الامت ہونے کا مرتبہ حاصل کیا اور روح زمین پر آپ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام پہلی وحی لے کر اقرع بسم ربک اللہ تعالی خالق جب گھر کی طرف پلٹے تو سب سے پہلے اس وحی الہی کی سماعت کا شرف بھی حضرت سیدہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا اور حضور علیہ السلام کی رسالت اور قرآن کا اور ایمان کا جو اولی فیضان ہے وہ سب سے پہلے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا آپ کا اسم گرامی خدیجہ اور آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی خویلد ہے اور آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی ان کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے اور حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد زوجہ محترمہ ہیں اور ام المومنین ہیں جن کا نصب سب سے کم واسطوں کے ساتھ حضرت قسی بن کلاب پر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نصب کے ساتھ مل جاتا ہے اور حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں بھی تاہرہ کے لقب سے مشہور تھی یعنی آپ کی ذات کے اندر وہ اصاف حمیدہ موجود تھے اور ایسی شخصی خوبیاں موجود تھی کہ اس معاشرے کے اندر بھی آپ کو تاہرہ کا لقب دیا جاتا تھا اور آپ ایک کامیاب تاجرہ تھی اور تجارت کے میدان میں اللہ نے آپ کو بڑی وسطوں سے اور بڑی خیر و برکت سے نوازہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کھلا دل بھی عطا کیا تھا اور مسکینوں پر غریبوں پر محتاجوں پر کسرت سے آپ خرچ کرنے والی تھی اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے نکاح مبارک کی جو ایک ظاہری وجہ بنی وہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت تھی حضور علیہ السلام نے آپ کی درخواست پر آپ کا مال تجارت لیا اور ملک شام تشریف لے گئے اور جب واپس تشریف لائے جو کہ حضور کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام جن کا نام محصرہ تھا وہ بھی تھے واپس آ کر جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی صداقت دیانت امانت حضور کے حسن اخلاق اور دیگر آپ کی جو شانیں تھی ان کا اظہار کیا تو حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے آپ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ کرنا چاہیے لہٰذا اس کیلئے آپ نے اقدام کیا اگرچہ اس سے قبل آپ دو مرتبہ بیوگی کے مرحلے سے گزر چکی تھی آپ کے ایک خامن پہلے وہ فوت ہوئے اس کے بعد پھر دوسرا نکاح ہوا پھر دوسرے خامن بھی فوت ہوئے تو یہ تیسرا نکاح سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا اور آپ کی عمر مبارک اس وقت یعنی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پچیس برس کے جوان رعنا تھے تو حضور علیہ السلام نے جب آپ کے ساتھ نکاح کیا تو اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت تھی اور پہلے سے جو آپ کے اندر وصف اور خوبیاں موجود تھی ان کو ایک نئی جلا مل گئی ان کو ایک نئی روشنی مل گئی ایک نئی جہت مل گئی اور اسی کے اثرات حضور علیہ السلام اور آپ کی جو آل پاک ہے اس کی اوپر ہمیں مترتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ام المومنین ہیں مومنین کی واحد ماں ہیں جن کی موجودگی میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بطن اقدس سے آقا کریم علیہ السلام کی کل اولاد امجاد سوائے ایک صاحب زادے حضرت سیدہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی ساری اولاد امجاد حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئیں آقا علیہ السلام کے دو صاحب زادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا کریم علیہ السلام کی چار صاحب زادیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ القبراء رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو خاندانی وصف موجود تھے چونکہ اولاد کی تربیت یہ ہمارا آج کا خصوصی اس کا ایک جہت ہے اس موضوع کی تو اس حوالے سے یہ میں ارز کروں گا کہ اولاد کی تربیت کے لیے جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ اچھی ماں کا انتخاب ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قدرت نے جس زوجہ کا انتخاب سب سے پہلے کیا اور آپ کی اولاد امجاد کے لیے جس عظیم ماں کا قدرت نے انتخاب کیا وہ ایک عظیم خاتون تھی حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی وصف بھی موجود تھے اور کیسا کہ میں نے ارز کیا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کو طاہرہ کا لقب عطا کیا جاتا تھا سخی بہت زیادہ تھی اللہ کی راہ میں غریبوں محتاجوں مسکینوں پر بہت زیادہ خرش کرتی تھی تو اس کے علاوہ بھی کئی ایسے شخصی اوصاف موجود تھے اور خاندانی اور معاشرتی اوصاف موجود تھے جن کی بنا پر بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا نکاح کے لیے لیکن سیدہ ام المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کا پیغام قبول نہ کیا ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی شان اور عظمت کا پتا چلا تو آپ کی طرف سیدہ ختیجہ نے خود پیغامیں نکاح جو ہے وہ بھیجوایا تو یہ انتخاب جو تھا یہ قدرت کی طرف سے بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس انتخاب میں حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے آپ سے مشفرے کے نتیجے میں اس انتخاب کو قبول فرمایا تو گویا یہ ایک بہترین انتخاب تھا اور پھر آپ صرف اپنی اولاد کی یا آقا کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد کی ماں ہی نہیں تھی بلکہ رب کائنات نے آپ کو ام المؤمنین یعنی کل اہل ایمان کی ماں کا منصب اور درجہ آتا فرمایا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً آپ ایک ایسی ماں تھی عظیم ماں تھی جن کے بطن اقدس سے عظیم اولاد پیدا ہوئی اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے اندر دو خوبیاں نمائع ہوں ایک الولود اور دوسری الودود الولود یعنی جو زیادہ بچے جننے والی ہو یعنی ایسے خاندان میں شادی کریں جہاں اولاد کے تولد اور تناسل کا سلسلہ زیادہ ہو اور دوسرا الودود جو محبت کرنے والی ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں خوبیاں سیدہ کائنات سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود تھی آپ نے ٹوٹ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی عشق کیا حتیٰ کہ اپنا سب کچھ جب آپ مسلمان ہوئی تو آپ کے پاس دھیروں مال تھا وہ سارے کا سارا مال آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیا اور اس کو دین کے لیے اور اسلام کے لیے وقف کر دیا تو یہ بھی آپ کی وارفتگی اور عشق اور محبت کی ایک بہت بڑی مثال تھی اور اسی طرح جہاں تک اولاد کا اور توالد و تناسل کا تعلق ہے نسل کے چلنے کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے بطن اقدس سے آقا کریم علیہ السلام کو اولاد پاک عطا فرمائی اور یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی یعنی حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد کیونکہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ رہے پچیس برس تقریباً آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ گزارے اور پینسٹھ سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کو اور مفارقت کو بہت محسوس کیا حتیٰ کہ جس سال حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے اسی سال آقا علیہ السلام کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام اس سال کو عام الحزن کا نام دیتے ہیں اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے ہمیشہ آپ کا ذکر بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے محبت پھرے انداز میں فرمایا مثلا ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر حضور نے کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی آپ اس بوڑی کا ذکر بہت کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک متغیر ہو گیا آپ نے فرمایا عائشہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی جب لوگ مجھ سے مال روک رہے تھے تو خدیجہ مجھ پہ اپنا مال نچھاول کر رہی تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے بڑے حسین انداز میں ان کا ذکر فرمایا اور کاشانہ نبوی میں ویسے تو اکثر و بیستر فاقہ کشی کی صورت ہوتی اور فقر اختیاری کا ایک منظر نظر آتا لیکن جب کبھی آقا کریم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں گوشت پکتا تو آقا علیہ السلام بڑے احتمام سے فرماتے کہ اس کا کچھ حصہ فلان بوڑی کو بھیج دو اب وہ بوڑیاں کون ہوتی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیاں ہوا کرتی تھی جو حضرت سیدہ خدیجہ کے وسال کے بعد زندہ تھی تو آقا علیہ السلام حضرت سیدہ خدیجہ کی نسبت سے ان کی سہیلیوں کا بھی اکرام کرتے اور ان کے گھر میں کھانا جو ہے وہ بجواتے تھی تو میں نے عرض کیا کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ایک بہترین ماں کا انتخاب یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے تو یقیناً بالیقین حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہترین ماں تھی اور دوسری چیز اس ماں کے اندر اس عورت کے اندر شخصی اوصحاف کا پایا جانا بھی ضروری ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی ایسی شخصی اوصحاف کی جامع تھی کہ پہلے بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور بعد میں آپ کو الکبرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ کی کہ القاب اور آپ کے اوصحاف کو دیکھا جائے تو یقیناً آپ بہت سی شخصی اوصحاف کی اور معاشرتی اوصحاف کی اور خاندانی اوصحاف کی حامل ایک خاتون تھی اسی طرح بچوں کی ولادت ان کی پرورش ان کو پروان چڑھانے اور ان کو ایک میار تک پہنچانے میں ماں کا بنیادی کردار ہوتا ہے چونکہ والد جو ہوتا ہے اس پر عام طور پر شریعت نے معاشی ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں جہاں تک گھر کی چار دیواری کے اندر کا محول ہے تو ولادت کے مرحلے سے لے کر آگے جو پرورش کا مرحلہ ہے جوانی تک کا بلوغت تک کا اور پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جن کے کنتوں پر رب کائنات نے ختم نبوت کا بارے گیران رکھا تھا اور رسالت کی ذمہ داریاں اور نبوت کی ذمہ داریاں رکھی تھی تو آقا کریم علیہ السلام اس میں مشہول ہونے کی وجہ سے اور ان ذمہ داریوں میں وقت صرف کرنے کی وجہ سے یقیناً اتنا وقت گھر میں آپ نہیں دے پاتے تھے جتنا جو ہے ایک ماں کے پاس وقت ہوتا ہے اپنی اولاد کے لئے تو حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کی بہترین پرورش اور تربیت کی اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کی جو اولاد پاک ہے آپ کی دو سابزادیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حبالہ عقد میں آئیں تو آقا علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شفقتیں اس قدر تھی کہ سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نسبت کی وجہ سے زنورین کا لقب ملتا ہے دو نوروں والے تو یہ جو دو نور تھے وہ کیا تھے وہ آقا علیہ السلام کی دو سابزادیاں تھیں دو شہزادیاں تھیں اور انہی کی وجہ سے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا لقب مل رہا تھا تو یہ جو زنورین کا لقب تھا اس کے پیچھے جو تعلیم اور تربیت نظر آتی ہے وہ یقیناً حضرت سیدہ خدیجت القبر رضی اللہ تعالی انہا کی نظر آتی ہے اسی طرح آپ کی جو سب سے چھوٹی سابزادی ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ یا بچی ہو وہ لارڈ کی وجہ سے پیار کی وجہ سے بعض اوقات اس میں بگاڑ آ جاتا ہے لیکن اس کے برقس ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی سب سے چھوٹی سابزادی ہونے کے باوجود اور لارڈ بھی ملا پیار بھی ملا آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے بھی بے پناہ محبت اور بے پناہ شفقت اور بے پناہ لارڈ جو ہے وہ ملا لیکن اس کے باوجود تربیت کا میار یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہیں اور سیدہ تو نساء العالمین ہیں یعنی جہان بھر کی عورتوں کی سردار ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو یہ جو منصب آپ کو ملا یہ جو مقام آپ کو ملا اس کے پیچھے بھی جو تربیت نظر آتی ہے وہ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آتی ہے اسی طرح پھر یہ تربیتوں کا سلسلہ آگے نسلوں میں منتقل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی تربیت جب آگے تیسری نسل میں پہنچتی ہے تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے دونوں سابزادے سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تربیت کا پھر یہ عالم تھا کہ آقا کریم علیہ سلام نے انہیں جنتی جوانوں کی سرداری کا منصب عطا فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ تو یہی وہ تربیت کا سلسلہ تھا جو ہمیں درجہ بدرجہ آگے نسل کے اندر بھی نظر آتا ہے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اتنی عظیم اور جامع صفات کی حامل تھی کہ آقا علیہ سلام کی ذات اقدس ہو اولاد پاک کا معاملہ ہو دیکھیں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حبالہ عقد میں تھی جب آقا علیہ سلام نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر ایک طویل سعوبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تکالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا کفار کی طرف سے مشرقین کی طرف سے حتی کہ کبھی گھر میں چولا جلتا تھا کبھی نہیں جلتا تھا معیشت کبھی کمزور ہوتی تھی کبھی مناسب ہوتی تھی اسی طرح اعتان و تشنی کا سلسلہ ہوتا تھا ہمسائیوں کی طرف سے خاندان کی طرف سے اور اس پورے مکہ کا جو محول تھا وہ ایک بڑا ٹف محول تھا لیکن آپ نے اس محول کے اندر بھی اپنی اولاد کی جو تربیت ہے اس میں کبھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آنے دیا ہم دیکھتے ہیں آخری وقت آتا ہے تو آخر علیہ السلام اس وقت بھی اپنی محبتوں سے نواز دے ہیں چونکہ جب آپ کا وصال ہوا اس وقت ابھی نماز جنازہ کی مشروعیت نہیں ہوئی تھی اور اس کے بارے احکام نہیں ہوئے تھے لہذا تدفین بڑے احسن طریقے میں جنت المالہ میں کی گئی اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت البخی کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ فضیلت جس کا برستان کی ہے وہ جنت المالہ ہے تو وہاں آپ کی تدفین ہوئی تو جو ہمارا دوسرا پہلو تھا موضوع کا تربیت اولاد تو ہم نے دیکھا کہ اس میں حضرت سید اختیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف جہتوں پر گفتگو کی جاتی ہے اور یہ ہمارا جو فورم ہے یہ الکرم فرنڈز پاکستان کا فورم ہے جس فورم پر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور ہمارا تعلق جس عظیم میکدہ علم و عرفان کے ساتھ ہے اس کا نام ہے دار العلوم محمد یا غوثیہ جس کی بنیاد حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انیس سو پچیس میں رکھی ایک چھوٹے سے کمرے سے ایک عظیم درستگاہ کا آغاز ہوا اور پھر اس کی جو نشت ثانیہ ہے وہ انیس سو ستامن میں حضور سیدی و مولائی و مرشدی حضرت زیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ نے رکھی اور پھر درجہ بدرجہ اس کو فروغ دیا اس کو ایک نقطہ کمال کی طرف آپ لے کر گئے اور موجودہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے پوری دنیا کے اندر اس کے روح روان اور ہمارے قائد ہیں مفکر اسلام حضور قبلہ غریب نواز پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکات ہم القدس آپ کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی یہ نیٹ ورک پوری دنیا میں چل رہا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال علماء فارغ التحصیر ہوتے ہیں حفاظ فارغ التحصیر ہوتے ہیں حاصب کی اوپر پہنچ کر خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ماہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی خوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدق و خیرات کریں فریضہ زکاة کی ادائیگی ہے اس کے علاوہ رمضان شریف کے اندر صدق و خیرات زیادہ ہوتا ہے شترانہ ہوتا ہے اور دیگر مختلف مددات میں لوگ خرچ کرتے ہیں تو آئیے ہم اس سلسلہ خیر کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ آئیے اس مشن کو دیکھئے اور اس مشن کی عظمت کو دیکھئے اور اس کی مختلف جہتوں کو دیکھ دیئے اس کے اس مشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور اپنے رزق حلال سے اور رزق طیب سے اپنا حصہ وافر اس کے اندر شامل فرمائیے اس لیے کہ کل قیامت والے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو آخر اسلام کی حدیث پاک ہے کہ اس وقت تک اسے وہاں سے ہلنے اور ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لے اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ دولت کمائی کہاں سے اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ دولت خرچ کہاں پہ کی تو جو خیر کے کاموں میں خرچ کی جائے گی یہ قیناً رمضان رمضان زیاء رمضان زیاء رمضان ہے بخشش کا پیغام ہے بخشش کا پیغام ملا رب سے یہ انعام زیاء رمضان زیاء رمضان